بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آصف اقبال ملتان سے یہ آج آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے ایک ناغرہ بچہ لیا ہے یہ کھیرہ ہے داتوں سے عمر اس کی ایک سال ہے تقریباً اور فیس اس کا دیکھ لیں آپ کافی اچھا ہے جھالر بھی ہے اور کالٹی میں مجھے تو بہت اچھا لگا تھا یہ بکرا باقی جو میرے سینئر حضرات ہیں ایکسپرٹ دوست بغیرہ وہ مجھے بتائیں گے کہ کیا کالٹی ہے اس کی سینٹیس اس کی تقریباً سینٹیس یا اٹھتیس اس کی ہائٹ ہے اور لمبائی بھی اس کی اچھی ہے آپ دیکھیں اس کو یہ ملتان میں ہی ایک دوست کے پاس تھا تو وہاں سے ہم نے لیا ہے کافی خوبصورت بچہ ہے جی تو انشاءاللہ اس کی خدمت کریں گے اس کو تیار کریں گے اگر یہ اچھا ثابت ہوا تو اس کو ایک بریڈر کے طور پر یوز کریں گے ہم بکریوں میں ہمارے پاس کوئی بریڈر ہے بھی نہیں ابھی تو یہ بچہ مجھے پسند آیا تھا تو پھر اس وقت سے میں نے لے لیا ہے بلکل ابھی داتوں سے کھیر ہے جی داتوں میں اس کے گیپ آگے ہے تو امید ہے کہ شاید ایک دو تین مہینے تک یہ دو دانت ہو جائے گا ہائٹ اس کی کافی اچھی ہے لیندھ بھی اچھی ہے ناغرا کلر ہے کلر مجھے بڑا پسند تھا اور فیس بھی اس کا اچھا ہے اور فارم پہ کچھ اور نئی چیزیں بھی ایڈ کی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس بکرے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگے آج جیس کا پہلا دن ہے ہم آج جیس کو فارم کے اوپر لے کر آئے ہیں اس کو میں نے خریدا تقریباً تین چار دن ہو گئے ہیں تو ہم نے اپنے گدام پہ رکھا ہوا تھا وہاں جگہ تھی تو ہم نے کہا ذرا کورنٹائن بھی ہو جائے گا تو اس وجہ سے وہاں پہ رکھا تھا آج پہلا دن ہے اس کا فارم پہ تھوڑا سسسس لگ رہا ہے یہ بس کیونکہ اداس ہوگا اور ویسے بکرہ ماشاءاللہ بہت ہیلڈی ہے ایکٹیو ہے اور بہت ہیٹ یعنی گرم بکرہ ہے یعنی بہت تنگ کرتا ہے مسیہ کرتا ہے یہ اور اب دیکھیں گے جی اس کو خوراک دیں گے ہم انشاءاللہ پوراک اس کو اچھی دے کے اگر یہ اللہ کرے قد امید تو ہے کہ یہ قد بھی کرے گا کیونکہ ابھی دیکھیں کھیرہ ہے یہ اور سینٹیس اس کی ہائٹ ہے ماتھا بھی اس کا اچھا ہے چوڑا ماتھا ہے اس کا یہ دانت دیکھیں اس کے آپ تو امید تو ہے کہ یہ اچھی ہائٹ کر جائے گا دو دانت میں اگر یہ دو انچ بھی اور بڑھاتا ہے یا ایک انچ اور بڑھاتا ہے تو اور باقی پھر ڈیپینڈ کرے گا اس کی قولیٹی بچوں کی جی کیسی بچے ہوتے ہیں تو بریڈر مجھے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا خریدنے کا کیونکہ پھر ابھی کوئی ملا نہیں تو یہ بچہ نظر آ گیا تھا میں نے کہا چلیں یہ رکھ لیتے ہیں اگر یہ صحیح رہا تو اس کو بریڈر کے طور پر یوز کر لیں گے باقی آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگے کلر پیٹرن اس کا بہت ہی اچھا ناغرہ کلر ہے اس کا اور خوبصورت براؤن ہے یہ کلر دو تین طرح کے براؤن کلر ہوتے ہیں ایک گولڈن ٹائپ ہوتا ہے لیکن یہ جو ڈارک براؤن ہوتا ہے ناغرہ جسے پیور کہتے ہیں ناغرہ کلر جو ہوتا ہے ناغرہ ڈبا اس کلر میں آتا ہے یہ کان وغیرہ بھی ٹھیک ہے اس کے مجھے تو اس کے پوائنٹس پورے لگے ہیں باقی یہ دیکھیں ہماری مرگی نے کیا کہتے ہیں بچے دیئے ہیں الحمدللہ نو بچے ہوئے ہیں یہ ابھی پتہ تو نہیں ہے میل فی میل کون سے ہیں کتنے ہیں انڈے بھی ہم نے تقریباً میرے کل نو ہی رکھے تھے یا دس تھے نو تھے یا دس تھے یا تو نو بچے الحمدللہ ہو گئے ہیں پہلے بھی آپ نے فارم پر بچے دیکھے ہوں گے وہ کچھ ہماری غفلت کی وجہ سے ضائع ہو گئے کبھے بغیرہ اٹھا کے لے گئے کچھ ضائع ہو گئے اور دو بہت خوبصورت ہم کبوتر بھی لے کر آئے ہیں جی وہ لکے کبوتر ہیں امریکن لکے ہیں اب کہت ہو رہے ہیں ہمیں پہچان تو نہیں ہے لیکن لک بہت خوبصورت رہے تھے تو اس وجہ سے ہم نے وہ لے لی ہیں اب ان بچوں کی جی ہم بہت کیئر کر رہے ہیں ان کو بند رکھتے ہیں اور ابھی ان کو فیڈ ڈال رہے ہیں تاکہ یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں سرٹی بھی ہے کبوتر آپ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے تو یہ بس یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی آپ لوگوں کو بتانا تھا جو اپنا بکرا لے کر آئے ہیں ہم بچہ وہ دکھانا تھا اور کچھ مرگی کے جو بچے تھے وہ تھے یہ کبوتر دیکھیں آپ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا پیچھے سے جو ٹیل ہے وہ دیکھیں ان کو کہتے ہیں جی یہ جو امریکن لکے ہوتے ہیں ان کے فیفٹی ٹو پر ہوتے ہیں اب مجھے تو نہیں پتا فیفٹی ٹو ہوتے ہیں کہ نہیں جو کوئی بھائی کبوتر رکھتے ہوں تو مجھے بتائیے گا یہ کس طرح کے ہیں کس قولٹی کے ہیں لازمی مجھے بتائیے گا تو بچہ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی اور کافی سارا دوستوں کے میسیج آئے ہوئے تھے کہ رائی گراس کے بارے میں بتائیں اس کی کیا کنڈیشن لوسن کے انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم